بابری مسجد کا مسئلہ یہ ختم نہیں ہوا یہ ہر مسلمان کے دل میں لکھا ہوا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنے خون میں یاد رکھ کے اس کو پیدا ہوں گے انشاءاللہ مسلمانوں کو پیور مسلمان بننا چاہیے مسلمانوں کو طاقت کے سامنے نتمستق نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو حکومتوں کے درباروں میں سجدہ ریزی نہیں کرنی چاہیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی یاد کیجئے بھی بیس سال پہلے آپ کہاں تھے کیا اوقات تھی آپ کی اور ابھی بیس سال نہیں گزریں گے پھر آپ کی بتر اوقات ہوگی اس سے بھی زیادہ بابری مسجد مسئلے کا جہاں تعلق ہے آپ نے کہا کہ بابری مسجد مسئلہ ختم ہو گیا تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا یہ مسئلہ تو ہمیشہ رہے گا چونکہ بابری مسجد کی زمین کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک بلکل ڈرامائی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا خون کر کے ایک فیصلہ سنا دیا انہی آپ اسی فیصلے میں ساری ثبوت ساری دلیل ہیں ہر چیز مسجد کے پکش میں تسلیم کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی اسپیشل پاور استعمال کر کے وہ زمین مسجد کی زمین جس کو آپ مسجد تسلیم کر رہے ہیں جس میں آپ مورتیاں رکھنا ناجائز تسلیم کر رہے ہیں لیگل تسلیم کر رہے ہیں جس مسجد کا کو چھے دسمبر کو شہید کرنا آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی حیثیت سے آپ اپنے فیصلے میں یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کا ڈھایا جانا غیر قانونی بابری مسجد کی شہادت جو چھے دسمبر کو وہاں کری ہے زبردستی اس کو آپ نے کہا غیر قانونی ہے آپ نے کہا کہ بابری مسجد کے اندر بائیس تیج دسمبر کی رات کو مورتیاں کوئی پرکٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ زبردستی گھس کر کے رکھی گئی تھی اس کو آپ نے تسلیم کیا اس ایف آئی آر کی حقیقت کو بھی آپ نے تسلیم کیا جو اس وقت کے ماں کے ماتا پرسات پانڈے نے مورتیاں رکھنے والوں کے خلاف کرائی تھی ہر چیز تسلیم کر لی پھر یہ بھی آپ نے تسلیم کیا کہ بابری مسجد کے نیچے سے جو کچھ بھی خدائی میں سامان نکلا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو جب یہ سب ثابت نہیں ہوتا اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مندر کے لیے ہم نے زمین دے دی اور مندر بنایا جائے اور مسجد کے لیے زمین الگ جگہ دی جائے تو یہ کیا ہے یہ ایک کمزور کمیونیٹی جو اس ملک میں ہے چونکہ میجر جو ایک کمیونیٹی اس ملک کی ہے میجورٹی آپ نے اس کی آستھا کا بہانہ بنا کر کے آپ نے مسلمان کمیونیٹی کا حق مار لیا اور وہ بھی سپریم کوٹ کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اور آپ نے وہ زمین دے دی مندر بنانے کے لیے اور جب آپ اس کو مندر بنانے کے لیے دے رہے ہیں مسلمانوں کا حق ہی نہیں مار رہے بلکہ آپ نے انصاف کا خون کیا ہے سپریم کوٹ کی ججوں کی عدالت کے عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ کر کے ٹھیک ہے مسلمان کمزور ہے اس ملک میں مسلمان ہی کیا تمام مائنورٹیز کمزور ہیں آج جس گروہ کے قبضے میں حکومت طاقت اختیارات ہیں اگر ہمارا جوڈیشیلی سسٹم بھی جو ہے انہی کے سامنے مستق کر کے انہی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اور آپ نے اگر یہ تیہ کیا ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ یہاں کی سیاسی پارٹیاں یہاں کی جوڈیشیل سسٹم یہاں کا پرشاسن مل کر کے اگر مائنورٹیز کو دبانا ہے ان کے حقوق کو غصب کرنا ہے ان کو چھین نہ ہے آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر قانون کے سارے لے کر کے قانون کو ادھر ادھر دائیں بائیں کھیج کر کے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں کیوں کہ ان پدوں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں بار بار اپنی گفتگو میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور آج پھر دھراتا ہوں اسی بات کو کہ یہ وقت ہے یہ بدلتا ہے ہمیشہ بدلتا ہے اور پھر بدلے گا ظالموں کو ہمیشہ کے لیے طاقت نہیں مل سکتی یہ قدرت کا قانون نہیں ہے آج آپ ظلم کر کے طاقت کی بنیاد پر قانون کو گھما پھرا کر کے زبردستی دھاندلی کر کے انصاف کا خون کر کے ایک مسجد کی زمین کو مندر کے لیے دیتے ہیں اور اس ملک کا وہ چیف جسٹس جو یہ فیصلہ دیتا ہے اس فیصلے کو دینے کبھی چھ مہینے بھی نہیں گزرتے کہ وہ جا کر کے اس حکمرہ پارٹی کا وہ وزیر آزم جا کر کے وہاں پر شلہ نیاس اور بھومی پوجن کرنے کی بات کرتے ہیں اور پورا ایک ایونٹ بنا کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں اسکروٹ ہیلے ہو گئے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی یاد کیجئے بھی بیس سال پہلے آپ کہاں تھے کیا اوقات تھی آپ کی اور ابھی بیس سال نہیں گزریں گے پھر آپ کی بتر اوقات ہوگی اس سے بھی زیادہ یہ تو سیاسی معاملے ہیں ہوا کریں مجھے جو کچھ کہنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کا مسئلہ یہ ختم نہیں ہوا یہ ہر مسلمان کے دل میں لکھا ہوا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں نسلے بھی اپنے خون میں یاد رکھ کے اس کو پیدا ہوں گے انشاءاللہ کہ اس ملک میں اور ہم ہی نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں جتنے بھی لوگ انصاف پر ایمانداری کے ساتھ کھرے رہنا چاہتے ہیں جو کھرے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمانوں غیر مسلموں وہ سب لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اس ملک میں بے ایمانی کر کے اس ملک میں ظلم کر کے عدلیہ پارلیمنٹری سسٹم پرشاسن حکومت سب مل کر کے اس ملک کی اقلیتوں کو پوری طرح دفن کر دینے کو جائز سمجھتے ہیں یہ اصل حقیقت اور یہ آپ کو انشاءاللہ آنے والا وقت سمجھائے گا اور رہی بات یہ کہ میں کیا کرنا چاہیے آپ نے دوسرا سوال اسی میں کیا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کو پہلے بھی وہی کرنا چاہیے تھا اب بھی وہی کرنا چاہیے اور آئندہ بھی وہی کرنا چاہیے مسلمانوں کو پیور مسلمان بننا چاہیے مسلمانوں کو طاقت کے سامنے نتمس تک نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو حکومتوں کے درباروں میں سجدہ ریزی نہیں کرنی چاہیے جو مسلمان مسلحتوں کا نام دے دے کر کے جو مسلمان اپنے مفادات کے لیے جو مسلمان چند ٹکوں کے لیے یا چھوٹے چھوٹے پدوں کے لیے جو خریدے ہوئے غلام مسلمان انہوں نے بنایا جن کو دکاتے بڑھا کر وہ بہت بڑے مسلمان ہیں وہ سب بکاؤ مال ہے ایسے بکاؤ لوگوں کی نہ دنیا میں کوئی اوقات ہے نہ آخرت میں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے بھگتیں گے اگر اسی پر مر جائیں گے اگر توبہ نہیں کری تو لیکن جو مسلمان ہیں انہیں بالکل یہ چاہیے کہ پیور مسلمان بنیں اور پیور مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں آپ سبر کے ساتھ بلکل حق پسندی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیے تعلیم حاصل کیجئے تربیت تیار کیجئے سبر کرنا اللہ کے لئے نیتاؤں کو حکومتوں کو خوش کرنے کے لئے سبر نہیں ہوتا یہ سبر نہیں ہے یہ خود غرضی ہے حکومتوں کو یا نیتاؤں کو یا سیاست والوں کو خوش کرنے کے لئے آپ اگر سبر کرتے ہیں آپ اگر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو سبر نہیں ہے معاف کیجئے گا کہ آپ کی خود غرضی ہے بے غرضی کے ساتھ سبر کیجئے اللہ کے لئے سبر کیجئے اور سبر کے ساتھ پہلے خود مسلمان بنیے اور پھر مندر کی نہیں مندر والوں کی فکر کیجئے ان سے معبت کیجئے ان کی بھلائی کے لئے سوچئے یہ لوگ جو ان کو آگ میں جھونک دینے پر آمادہ ہیں یہ لوگ جو ان کو آگ میں تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں دنیا کی آگ میں بھی اور آخرت کی آگ میں بھی یہ لوگ جو ان کو دھوک کر کے تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں اس آگ سے ان کو بچانے کی فکر کیجئے امانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ سچائی کے ساتھ ان لوگوں سے محبت کر کے ان کی فکر کیجئے جب آپ ان کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ خود ایسے ظالم لوگوں کے موہ پر کالک پوتنے کا کام کریں گے یہ مسلمانوں کو کرنے کا کام ہے اس وقت کہ ہمیں سب سے زیادہ محنت پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنانے پر کرنی ہے اور پھر یہ دعوت یہ تمام انسانوں کو دینی ہے کہ انسانوں کی بھلائی انسانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے انسانوں کو ترقی کی صحیح ہدایت والے راستے پر روشن راستے پر ترقی کے ڈالنے کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ ہے اس راستے پر لوگوں کو لانے کی دعوت دینے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد کا مسئلہ بھلائی آپ نے مندر مسجد کا مسئلہ وہ جو جھگڑا تھا وہ ختم تو ہو گیا لیکن مسجد تھوڑا ہی نہ ختم ہو گئی مسجد تو ہے اور رہے گی انشاءاللہ اور اگر اللہ چاہے گا یہ مندر والے ہی کل کو مسجد بنائیں گے جیسا پہلے بھی بنائیں یہ اس ملک میں آج اس ملک میں جو مسلمان ہیں کیا یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں سارے لوگ یہ وہی تو تھے یہ وہی تو ہیں جن کے آباؤ اجداد پہلے مندروں میں پوجا کیا کرتے تھے آج الحمدللہ سمسجدوں میں سجدہ ریزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو پھر آئندہ انشاءاللہ اگر مسلمان اس امانداری کے ساتھ پہلے اپنے کردار کو مومنانہ کردار بنا کر کے دعوتِ الاللہ کے کام میں لگے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں پھر سے وہی حالات پیدا ہوں گے کہ یہی مندروں والے لوگ پھر سے انشاءاللہ مسجدوں میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کے سامنے اور یہی مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ